وائٹ دیگی مٹن پلاو کو بنانے کے لیے آپ کو لمبے چوڑے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب اسے گھر میں بھی آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج آپ کے ساتھ دیگی یخنی پلاو بنانے کی ریسپی جو ہے اس کو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ پہلے ہم یخنی بنانے کے لیے گوشت لے لیں گے میں نے یہاں پہ سارے کا سارا بون لیس جو ہے نا وہ گوشت لیا ہے آپ مٹن کا بھی گوشت لے سکتے ہیں چاہے تو بیف لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ لے لیں گوشت لینے کے بعد اس میں آپ نے تقریباً گوشت سے دو گنا زیادہ پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں میں نے کچھ سوکھا دنیا ڈالا ہے کچھ سونف کے اس میں سیڈ ڈالے ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیبل سپون اس میں سوکھا دنیا ڈالا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں سونف جو ہے وہ میں نے ڈالی ہے کچھ اس میں میں نے لیسن کے جوے ڈالے ہیں آدھا اس میں میں نے پیاز ڈالا ہے وہ بھی ثابت ہی ڈالا ہے اور ساتھ میں کچھ لیمن جوس اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو لیمن جوس کی جگہ اس میں آپ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اب ہم نے اس کو پریشر ککر کے اوپر گوشت کو گلا لینا ہے تقریباً بیس منٹ تک کے لیے اس کو میں نے ویسل جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو میں نے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیا بیس منٹ کے بعد جب گوشت ہمارا گل گیا تو پھر آپ یہاں پہ ہم پلاو بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں پیاز تقریباً ایک آپ نے میڈیم سائز کا پیاز لے لینا ہے اور اس کو آپ نے آئل کے اندر ڈال کے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ پیاز کا آپ نے کلر نہیں لینا اور جیسے ہلکا ہلکا سا پیاز گولڈن براؤن ہونے لگے تو پھر اس میں میں نے جتنا بھی کھڑا گرم مسالہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں ڈال دیا ہے جس میں کہ زیرہ ہے کالی مرچے ہیں دارچینی ہیں لانگ ہیں بادیان کا پھول ہے اور تیز بات کا پتہ یہ سارے کے سارے اس میں کھڑے مسالے آپ نے ڈال دینے ہیں اور اس کو آپ نے ہلکا سا نا فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر وائٹ کلر کا اس کا چاہتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ اس کا ہم ڈار کلر نہیں نکال لیں گے اگر پیاز کا کلر آپ نے ڈار کر لیا تو پھر آپ کے پلاو کا کلر جو ہے نا وہ گہرا ہو جائے گا یہ وائٹ دیگی پلاو نہیں رہے گا جیسے ہی پیاز کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے لگے تو پھر اس میں پانی ڈال کے ہم اس کو تڑکا لگا دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ پیاز جو ہے نا وہ تھوڑا سا گل جائے تو بس جی جیسے ہی تڑکا اس کا لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے کور کو یعنی کہ ڈھکن کو ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا حالانے کے بعد آپ نے اس میں باقی کے انگریڈنس جو ہے اس کو ایڈ کرنا شروع کر دینا ہے یہاں پہ میں نے آدھا جو ہے وہ پیاز ٹماٹر لے لیا تھا تھوڑا سا اس میں لسن لیا ہے آپ نے ہری مرچے جو ہے وہ کافی زیادہ اماؤنٹ میں لینی ہے کیونکہ میں یہاں پہ میں صرف ہری مرچے اور گرم مسالہ ہی استعمال کروں گی کوئی اس میں میں نے سرخ مرچ نہیں استعمال کرنی تو اس لئے ہری مرچے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ یعنی کہ جتنا آپ سپائس رکھنا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگ لیں تقریبا یہاں پہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ چاولوں کا میں بنانے جا رہی ہوں تو میں نے تقریبا سات سے آٹھ ہدتنا ہری مرچے لے لی ہیں ادرک ڈال لیا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹکڑا یعنی کہ ہاف انچ کا ٹکڑا اس میں ڈال لیا ہے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے گرین کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے انگریڈنٹس اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ لسن کی جو سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو گوشت ہم نے گلال لیا تھا نا یخنی کی فارم میں اس کو نکال نکال کے آپ نے بوٹنیا ہے اس کی سیپریٹ کر کے اس میں پیاز میں ڈالنی شروع کر دنی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے لسن ڈالا تھا نا اس کو میں اچھے طریقے سے نچور رہی ہوں تاکہ لسن جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گھل مل کے جائے یہ نہ ہو کے ویسے ہی جو ہے نا وہ لسن گلی ہوئی فارم نے گھٹلیوں کے فارم میں چلا جائے تو جی یہاں پہ بس گوشت آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اور جو پیاز ہم نے یخنی کے اندر ڈالا تھا نا اس پیاز کو آپ نے شامل نہیں کرنا صرف لسن کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور جتنے بھی کھڑے اس میں آپ نے مسالے ڈالے تھے جیسے کہ سونف اور سوخہ دنیا ہم نے ڈالا تھا وہ ہم اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے یخنی کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا اس یخنی کے پانی کو اس پلاو میں ہم استعمال کریں گے گوشت کو اس میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے سوخہ دنیا اور تھوڑی سی سونف لے کے نا اس کو کوٹ لیا ہے موٹا موٹا سا آپ نے اسے کوٹنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اسی مسالی کے اندر ہم ڈال کے اچھے طریقے سے بھونیں گے تھوڑا سا اس میں یعنی کہ دو ٹیبل سپون کے قریبی میں نے دہی لے لیا ہے اور دہی بھی آپ نے شروع میں ہی یعنی کہ جب ہم اس گوشت کو بھون رہے نا اس وقت آپ نے اس میں ڈال لینا ہے تاکہ دہی اچھے طریقے سے بھون جائے اس کی بھونائی اچھے طریقے سے ہو جائے یعنی کہ یہ سارے کا سارا جو دے گی پلاو ہے نا اس کا ریسپی ہی یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے گوشت کو جتنا زیادہ آپ بھونیں گے اور اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرتے جائیں گے تو اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیز جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے تاکہ دہی کا بھی پانی اور ٹرمارٹر کا بھی پانی سب کچھ جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیا ہے حضب زائقہ آپ اس میں نمک ڈالیں گے ایک کپ پانی ایک کپ چاولوں کے اندر جو ہے نا وہ میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیز کے اکارڈنگ اس میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں نے پیسا ہوا جو گرم مسالہ ہوتا ہے نا وہ اس میں ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں نے بزار سے جو پیسا ہوا گرم مسالہ ملتا ہے نا وہ والا ایڈ کیا ہے گھر کا بنا ہوا نہیں ایڈ کیا کیونکہ بہت ہی فائنلی جو ہے نا وہ گرینڈ ہوتا ہے بزار سے ملا ہوا جو گرم مسالہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بزاری جو مسالہ ہے نا گرم مسالہ وہ والا آپ اس میں ایڈ کریں بس یہ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس وقت تک بھونیں گے جب تک ہے یہ جتنا بھی پانی اس مسالے کے اندر ہے نا یعنی کہ گوشت کی بھونائی کے دوران یہ سارے کا سارا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے دہی اور ٹماتر دونوں کا پانی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہونا چاہیے اور گوشت جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا سا آپ نے اس میں فرائی ہونا چاہیے یعنی یہ جو آئل اس میں ڈالا تھا نا اس میں تھوڑا سا بس ہلکا سا فرائی ہو ایسا لگے کہ گوشت کی جو کلر ہے نا تھوڑا سا رنگت اس کی چینج ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد اس میں پانی جو ہے وہ آپ نے ڈبل اماؤنٹ میں ڈالنا ہے جتنے آپ نے چاول لیا ہے نا اسے ڈبل اماؤنٹ میں ہم پانی لیں گے ایک کپ چاولوں کے اندر جو ہے وہ میں نے دو کپ پانی کے لیے ہیں نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کر لیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آکے اگر آپ کو نمک یا میٹ تھوڑی سی ہلکی لگے تو گرم مسالہ اس میں اور ایڈ کر لیں اور اگر شاہے تو نمک بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دینا ہے اس کو اوپر سے ہم نے کور کر دینا ہے چاولوں کو اور اس کا پانی جو ہے نا اس کو ہمیں ڈرائے کرنا ہے کور کرنے کا پرپوس صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر جو کھڑے گرم مسالہ جات ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے نا ان کی خوشبو اچھے طریقے سے چاولوں کے اندر رج بس جائے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چاول اچھے طریقے سے نا گل جاتے ہیں جیسے ہی یہ پانی جو ہے وہ ایک کنی رہ جائے یعنی کہ چاولوں کے اندر ایک کنی پانی کا رہ جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے چاولوں کو تھوڑی سی اس میں میں نے ہری مرچیں ثابت فارم میں ایڈ کر لی ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو ثابت سرخ مرچیں جو ہوتی ہیں نا برائی ہوئی فارم میں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا کلر اس میں دیتی ہیں تھوڑا تھوڑا سا بس چاولوں کو ہلائیں گے نیچے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے کیونکہ اب ہم نے چاولوں کو دم لگانا ہے دھکن کو اچھے طریقے سے آپ کور کر لیں چاہے تو کسی رومال کے ساتھ کور کر لیں نہیں تو الومینیون فائل کے ساتھ کور کر لیں اور اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے نا دم لگا دینا ہے بلکل اس کو ائر ٹائٹ کر کے اور اس کا پرپر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ چاولوں میں جو تھوڑا سا کچھا پان رہ گیا نا وہ ختم ہو جائے اور یہ جی پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں ہمارے چاول جو ہے نا یعنی کہ ہمارا جو دیگی پلاو ہے وہ اچھے طریقے سے بن کر تیار ہو چکا ہے ایک ایک دانہ جو ہے وہ چاولوں کا کھلا کھلا سا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی مزے دار قسم کی آ رہی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کریں بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ جو ہے نا دیگی مٹن پلاو بن کے تیار ہو جاتا ہے اور جی ریسیپی پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو کومنٹ کر دیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting until then اللہ حافظ